رسول بکشری صاحب آپ کیا کہیں گے یہ مولانا کو اچانک ہوا کیا نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی پھر وزیراعظم شہباز شریف صاحب خود چل کے گئے کیا کوئی انہیں رام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اچانک کیوں منظریں ہم پر آئے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب رام نہیں ہو رہے معلوم تو یہ ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت حضب اختلاف کی سیاست میں ایک خلا ہے اور وہ خلا اس لیے ہے کہ ایک جماعت کا ایک لیڈر ابھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی پارٹی متحد نظر نہیں آ رہی تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے پچھلی ایک کئی کانفرنسز ہیں کئی تقاریر ہیں اگر آپ قومی اسمبلی میں ان کی تقاریر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں حضب اختلاف کی ایک مؤثر اگر کوئی آواز ہے تو وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی ہے کہ انہوں نے عظم استحقام کے بارے میں باتیں کی ہیں انہوں نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں باتیں کی ہیں اب وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو حکومت وقت کی ایک دکتی رگ ہے اور یہ ایک سیاست میں ایک کامیاب سیاست کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ دکتی رگ کون سی ہے کسی حکومت کی اور اس کے بارے میں آپ کس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں کہاں پہ اٹھاتے ہیں اور کون اٹھا رہا ہے تو یہ سوال ایک ایسا ہے کہ جو حکومت بننے کے ساتھ ہی رہا ہے اور رہے گا اور کوئی بھی اس کو اٹھا سکتا ہے لیکن مؤثر آواز کس کی ہو سکتی ہے دوسری بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ حکومت کو وہ ایک ایک defensive position میں لے جانا تاتے ہیں کہ اب کب تک آپ کہتے رہیں کہ انتخابات تو بالکل شفاف ہوئے ہیں کل ہوئے ہیں ہمیں mandate ملا ہے یہی بات ہے جمہوریت میں آپ پانچ سال انتظار کریں وہ کوئی دباؤ میں لانے کے لیے ہے لیکن مولان صاحب کے لیے ایک کردار حضب اقتلاب کا وہ ایک مؤثر طریقے سے صرف اسی صورت میں ادار کر سکتے ہیں کہ نہ تو وہ تاریخ انصاف کا حصہ بنے نہ حکومت کے ساتھ مل جائے تو انہوں نے اپنے لیے ایک میڈیا میں سیاست میں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنے لیے ایک بہت بڑی جگہ بنا لیے جس انزاد سے وہ بات کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے اگر لہجہ زبان اور کلام اور دلیل کو دیکھیں تو اس وقت حضب اقتلاب میں ایسا کوئی سیاسی لیڈر مجھے نظر نہیں آرہا مقصد کے بارے میں آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں کہ کیا وہ حکومت کا تختال اٹھنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ انتخابات فوری طور پر کرائے جائیں مجھے اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے کیونکہ اگر آپ سوچیں گے اس کے بارے میں تو جو محدودہ طاقت کا توازن ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا یہ نظام اسی طریقے سے چلے گا اور اگر تحریک آگے بان سکتے ہیں جو خطرہ ہے حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر بلوچستان کی کچھ لسانی جماعتیں اے این پی جو پشتون ایک کامپرنس جماعت ہے مولانا صاحب اور تحریک انصاف اس وقت کچھ امور پر وہ ایک جیسی باتیں کر رہے ہیں اگر یہ آگے چل کر اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا ایک محصر طریقے سے ایک متبادل ایک اتحاد بن سکے گا کچھ ایشوز پر جو حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا کر دے لیکن اس لیے پیدا نہیں ہوں گے کہ حکومت خود حکومت نہیں ہے حکومت کے پیچھے بھی ایک حکومت ہے آپ نے سوال اٹھایا ہے کوئی ایسا کوئی الائنس بن سکتا ہے یہ سوال ہم آگے چل کے اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے صاحب صاحب کیا لگتا ہے آپ کو مولانا بھرپور اپوزیشن کرنے کے موڈ میں آ چکے ہیں اور وہ واقعتاً نئے انتخابات چاہ رہے ہیں دیکھیں میں دانشوران ملت کی جو دانشوری ہے اس پہ مجھے حیرت ہے ایک دن ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا اچانک اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور دوسرے دن وہ بے وقت ہو جاتی ہے ہم میں سے موجود لوگ ہے جو اس پینل میں ہم جو ہم چار بیٹے ہیں کچھ ہی مدت پہلے مولانا صاحب کو ہم گاس داننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور مولانا صاحب جو جب روڈو پہ تھے ایک اور حکومت کے خلاف تو تب ان کی کوئی اہمیت اور وقت کچھ لوگوں کے نظر میں نہیں تھی اب وہ اچانک کچھ دنوں پہلے جو ہے ہم میں سے کچھ ساتھیوں نے یہ بہت انقلابی اقدام قرار دیا اور کوئی مولانا صاحب نے حکومت کی حمایت کر دی اور اب حکومت جو ہے اس کے پان سال پکے اب مولانا صاحب نے پھر پنیٹرا بدلا ہے تو پھر ہماری جو ہے سٹانس میں تبدیلی آگئی جو ہمارے دوست اس وقت تو مولانا صاحب کو وقت نہیں دے رہتے وہی دوست وہی دانشور آج ہمیں یہ سبق پڑھا رہے کہ نہیں مولانا صاحب جو ہے وہ سب کو ہلا کے رکھ دیں گے مولانا صاحب کچھ نہیں کر سکتے تب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ پی ٹی آئی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جب تک وہ پی ٹی آئی کو ایک حقیقی سیاسی قوت تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ پی ٹی آئی سے اپنی شکست کو تسلیم نہیں کریں گے جس صوبے سے وہ ہارے ہیں اس صوبے سے پی ٹی آئی دڑلے سے جیتی ہے اور کل کی جیتی ہے اور جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہے اور جب تک پی ٹی آئی کی موجودہ پولیسی ہے اس کے مطابق اگر آج دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں پھر بھی پی ٹی آئی جیتے گی سال بعد انتخابات ہوں گے پھر بھی پی ٹی آئی جیتے گی دو سال بعد انتخابات ہوں گے پھر بھی علیہ ایمین کا مقابلہ مولانا فضل الرمان نہیں کر سکتے مولانا صاحب دیکھیں وہ بھی ڈرامے کر رہے نا مولانا صاحب نے اگر حکومت کی مخالفت کرنی تھی تو آج جو کل اسمبلی سے پاس شدہ منی بل جو آج بجٹ بن کے آئندہ مالی سال کیلئے نافذ العمل ہوا پیپلز پارٹی کے صدر نے اس پہ دسخط کر دیئے تو مولانا صاحب اس وقت یہ بات فلور اپ دو ہاؤس پہ کرتے نا مجھے پتا ہے کہ مولانا صاحب کی اتنی پارلیمانی قوت نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ہاتھ روک سکتے تھے وہ ہمیں ٹیکسوں سے نجات دلا سکتے تھے وہ آپریشن کا رستہ روک سکتے تھے لیکن جو آج ریٹر کے آئین کے تناظر میں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو فلور اپ دو ہاؤس پہ اس کا ہاتھ کس نے اور اس کی زبان پہ کس نے تعلی لگائے تھے یہ پیپلز پارٹی بھی آپ کو میں بتاتا رہا کہ یہ سب پرانی تنخواہوں پہ کام کرتے رہیں گے اس وقت سیاسی قوت اگر ہے کوئی جو الیکشن جیت سکتی ہے کسی بھی بساکی کے بغیر وہ پاکستان تیریک انصاف ہے اور اگر کوئی لیڈر ہے جو قوم کو لیڈ کر سکتی ہے کرائیسس سے آگے نکال سکتی ہے تو وہ عمران خان ہے آپ عمران خان سے لاک اختلاف کریں آپ ان سے نو مئی کا حساب لیں آپ ان سے ان کی سیاسی گونگیاں ہیں لیکن آپ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جس پارٹی کی بات کر رہے ہیں اس پارٹی کی اور مولانا کی خیالات اس وقت ایک جیسے ہیں تحفظات ایک جیسے ہیں مطالبات ایک جیسے ہیں یعنی دونوں ایک ہی صف میں دکھائی دے رہے ہیں